ملکم بیک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئی جوان کی ڈے ون کی ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ آ چکی ہے اس ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ کے اندر میں آپ کو انڈیا سے اس فلم نے ڈے ون کے اندر آلموسٹ کتنا کم آیا ہے اوورسیز سے کتنا کم آیا ہے اوورسیز کی میں نے آپ کو ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ نہیں بتائی تھی وہ بھی بتانے والا ہوں اور کیا ریکوڈ بنے کیا آنے والا ہے اور اس کے علاوہ ہم جو کل سے بات کر رہی ہیں کہ بھئی جوان ڈے ون کے اندر انڈیا سے سو کروڑ کرے گا اوورسیز سے پچاس کروڑ کرے گا ٹوٹل ایک سو پچاس کروڑ کرے گا تو کیا ایسا پوسیبل ہے ایسا آنے والا ہے یا نہیں میں ابھی آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں لیکن بتانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا بھائی صاحب تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں بھائی صاحب اور ویڈیو کو لائک کرنے میں گیا جاتا ہے ایک بٹن بھی کلک کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے دے ون کی نیشنل چین سے اوفیشل کولیکشن آ چکی ہے میں آپ کو وہ بتاتا چلوں یہ کولیکشن کل سیونتھ آف سیپٹیمبر کی رات دس بچ کے پینتالیس منٹ کی ہے ٹین فورٹی فائف پی ایم کی تو ٹین فورٹی فائف پی ایم تک پی وی آر پلس آئی نوک سے ٹوینٹی ٹری پوائنٹ فائف زیرو کروڑ کی اوفیشل کولیکشن ہو چکی تھی سائن پولے سے ٹائف پوائنٹ نائن زیرو کروڑ کی ٹوٹل ہو جاتی ہے ٹوینٹی نائن پوائنٹ فور زیرو کروڑ مطلب ساڑھے انتیس کروڑ آلموست تو پتھان کی دے ون کی نیشنل چین سے ٹوٹل کولیکشن تھی ستائیس کروڑ ٹوینٹی سیون کی جی ایف ٹو کی تھی لگ بگ بائیس کروڑ روپے وار کی تھی بیس کروڑ روپے اور جوان نے اپنے دے ون یعنی کے نون ہولیڈے پہ ٹین فورٹی فائف پی ایم تک ابھی ایک گھنٹہ پندرہ منٹ پورے رہتے تھے ایک گھنٹہ پندرہ منٹ پہلے بیسہ پتھان کی جی ایف ٹو وار تینوں کی ریکارڈ کو بیٹ کر دیا ہے اور نمبر ون پہ آ گئی ہے نون ہولیڈے کے اندر نیکسٹ ہم چلتے ہیں ڈے ون کی ٹوٹل اکوپنسی پہ تو گھنٹہ ہندی کی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میجر بھائی ساب جوان میں ہندی لینگویج ہے تمیل ٹیلگو بھی ہے لیکن میں نے اس کا سرکٹ ہندی ہے تو مورننگ میں اکوپنسی تھی فورٹی سکس پرسنٹ کی آفٹرنو میں چلی گی ففٹی فائف پرسنٹ ایوننگ میں ہو گئی سکسٹی فائف پرسنٹ اور نائٹ میں چلی گی گئی یہ ستر پرسنٹ اب گئیز اس اکوپنسی کے بعد جوان کی ڈے ون کی جو ٹوٹل بوکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آیا ہے وہ آیا ہے سکسٹی سکس کروڑ روپیز کا تمیل لینگویج آیا ہے گئیز سکس کروڑ روپیز کا تیلگو سے آیا ہے پانچ کروڑ روپے یہ ٹوٹل بنتا ہے سیونٹی سیونٹ کروڑ روپے اور میں نے جب اس کو گروس میں کنورٹ کر کے دیکھا تو یہ بن رہا تھا لگ بگ گئیز نائنٹی ٹو نائنٹی فائف کروڑ کے میڈ میں مطلب کہ اگر ہم اوورال دیکھیں تو جوان فلحال ڈے ون کے اندر انڈیا سے سو کروڑ نہیں کم آ رہی میں بول رہا ہوں نا کہ میں ہم نے پریڈکشن ہمیشہ کم رکھتا ہوں ابھی یہ میرے پاس ہندی تمیل تیلگو سے ٹوٹل سیونٹی سیونٹ آ رہا ہے لیکن کچھ ریپورٹس ایسی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ جوان نے ڈے ون میں انڈیا سے لگ بگ ایٹی ٹو ایٹی ٹو کروڑ کی نیٹ کولیکشن کی ہے اب پرسنلی میں اس کو میرے گل کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو یس ایٹی ٹو ایٹی ٹو کروڑ میری ریپورٹس گئیز آپ کو پتہ ہے کم ہی ہوتی ہے میں تھوڑا بہت ایکسپیکٹیشنز کو لو لے کر چلتا ہوں اور وہ ہے سیونٹی سیونٹ کروڑ روپیز میں اس لیے لو لے کر چلتا ہوں سب کو پتہ ہے کہ جب افیشل کولیکشن آئے تو وہ لو ہوں تو بھائی صاحب ہمیں کوئی رگرٹ نہ ہو اور زیادہ ہوں تو ہمیں اور زیادہ اچھا لگے ویسے بھی ابھی گئیز کچھ گھنٹے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا تو فیلحال گئیز میری اپ ڈیٹس کا نائنٹی ٹو نائنٹی فائف کروڑ کے میڈ میں انڈیا سے گروس کولیکشن ہونے والی ہے جوان کی میں ہوب کر رہا ہوں ہنڈرڈ پلس پہ جائے اور میں بہت چاہتا ہوں کہ شاروک خان بھائی صاحب اس ریکارڈ کو بھی اپنے نام کریں اور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پتہ ہے سو کروڑ گئیز آتا گیا تو بھائی شاروک خان بھی ساؤتھ کے بڑے سٹارز کی لسٹ میں آئڈ ہو جائیں گے مطلب پربھاس نے آج سے پہلے لگ بگ تین تین موویز ہیں ان کی جنہوں نے ڈے ون میں انڈیا سے سو کروڑ کروس کیا انٹی آر اور اس کے بعد رام چرن کی ٹرپل آر نے ڈے ون میں انڈیا سے سو کروڑ کروس کیا کیجی آف ٹو یعنی کہ روکی بھائی کی فلم میں سو کروڑ کروس کیا لیکن بولی ووڈ کی آج تک کسی فلم نے بھی ڈے ون میں انڈیا سے سو کروڑ کروس نہیں کیا تو اگر یہ جوان کر جاتی ہے تو یہ ریکارڈ بھی شاروک خان کے نام ہوگا مطلب کہ بولی ووڈ کی فلم ہسٹری میں بولی ووڈ کو آیا بھے کتنے سال ہو جو گئے ہیں کتنے سالوں میں اتنی ساری فلمز آئی ہیں کوئی بھی سو کروڑ نہیں کم آ پایا ڈے ون میں جوان کر کے جا رہی ہے وہ بھی شاروک خان ایڈ ڈا ایج آف سکسٹی سکس سکسٹی سیون ففٹی سکس ففٹی سیون بہت اوپر لے گئے ہوں تو یہ بھی ریکارڈ شاروک خان کے نام ہوگا تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ناؤ ہم چلتے ہیں اوور سیز کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے کیسے سب سے پہلے تو میں اوور سیز کی ڈے ون کی ٹوٹل آپ کو ایڈوانس بوکنگ بتاؤں یو ایس سے پلس کانیڈا سے ایڈوانس بوکنگ ہوئی تھی سات لاکھ ستر ہزار یو ایس ڈالر سیون لیک سیونٹی تھاؤزن یو ایس ڈالر یو ایس ڈالر یو ایس سے ہوئی تھی ٹو لیک ففٹی تھری یو ایس ڈالر آسٹریلیا سے ہوئی تھی ٹو لیک فورٹی فائف یو ایس ٹو لیک فورٹی فائف تھاؤزن یو ایس ڈالر نیو زیلینڈ سے ہوئی تھی 45000 US ڈالرز UAE اینڈ گلف سارا ملکہ گلف میں گئیس کووے تو مانگی سارا کچھ ملا کے میڈل ہی سارا ملا کے ایڈوانس بوکنگ ہوئی تھی 425000 425000 US اس کے بعد گئے سنگاپور اینڈ ملائشیا سے 60000 کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی تھی 60000 US کی اس کے بعد آ جاتا ہے سری لنکا اینڈ نیپال 40000 نورتھ امریکہ تو نورتھ امریکہ میں آپ کو بتائے ابھی رات چل رہی ہے تو نورتھ امریکہ میں رات کے ساڑھے سات بجے تک جب نورتھ امریکہ میں رات کے ساڑھے سات بجے تھے تو ابھی یہاں پہ ابھی لگ بگ چھ بج رہے ہوں گے چھ یا ساڑھے چھ سات بج رہے ہوں گے دیکھ لیجیے گا لیکن اتنا مائنڈ میں رکھیں نورتھ امریکہ میں رات کے ساڑھے سات بجے تک جوان کی اوفیشل دے ون کی کلیکشن ہو چکی تھی 1.27 ملین ڈالرز کتنا 1.27 ملین ڈالرز اور گئیز پتھان کا ریکارڈ بیٹ کرنے کے لیے اس کو 90,000 یوئیس ڈالرز کی اور کلیکشن کرنا ہوگی جو کہ ابھی تک ہو چکی ہوگی یس مطلب کہ ابھی جب یہ ریپورٹ آئی تھی نا ساڑھے سات بجے کی یہ ریپورٹ آئی تھی لگ بگ دو سے تین گھنٹے پہلے ابھی جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہیں گے تو لگ بگ صبح نو بج رہے ہوں گے نو ساڑھے نو بج رہے ہوں گے تو یہ ریپورٹ آئی تھی لگ بگ ساڑھے چھ سات بجے تک 1.27 ملین ڈالرز کی تو مجھے لگتا ہے اب تک پتھان کا ریکوڈ بیٹ ہو چکا ہوگا اتنا نہیں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو 1.27 ملین ڈالرز کو افیشل کولیکشن ہوئی ہے یہ جس 713 لوکیشن سے ہوئی ہے کتنی 713 لوکیشن یہ بہت کم ہے بہت زیادہ کم اتنی زیادہ لوکیشن پہ جوان ریلیز ہوئی ہے نورث امریکہ میں وہاں سے افیشل کولیکشن ابھی تک نہیں آئی تو جوان نے پتھان کو بیٹ کیا ہے مطلب کہ پتھان کی اگر میں انڈین روپیز میں کنورٹ کروں تو نورث امریکہ سے کولیکشن لگ بگ 14.5 کروڑ تھی اب دیکھتے ہیں کہ جوان کا کیا ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے آسٹریلیا ڈے ون کی آسٹریلیا سے جو کولیکشن آئی ہے وہ آئی ہے چار لاکھ آسٹریلین ڈالرز اور یہ کون سا ریکارڈ بنتا ہے ذرا دیکھے گا نمبر ون پہ ہے باہو بلی ٹو آٹھ لاکھ پچیس دبل دبل زیادہ تھی باہو بلی کیا ہی اس کے بہت ریکارڈ ہیں ختم ہی نہیں ہوتے نمبر ون پہ باہو بلی ٹو آٹھ لاکھ پچیس ہزار یو ایس ڈالرز نمبر ٹو پہ ٹرپل سات لاکھ دو ہزار ڈالرز نمبر تھری پہ ہے گائز یہ پتھان پانچ لاکھ چھاست ہزار نمبر چار پہ ہے پانچ لاکھ ایک ہزار ڈالرز نمبر پانچ پہ ہے پی ایس ون چار لاکھ چوبیس ہزار یو ایس ڈالرز نمبر سکس پہ جوان آس ٹھلیلیا میں چار لاکھ ڈالرز اس کے بعد اگر میں یوکی کی بات کروں تو یوکی میں گئیز اگر ریکارڈ پتھان نمبر ون پہ ہے تین لاکھ انیس ہزار یوکی سلطان دو لاکھ ستر ہزار چنہ ایکس پی ایس ریس تھری دو لاکھ چوان ہزار دو لیکھ ففٹی فور دھوم تھری دھائی لاکھ دو لاکھ پچاس ہزار اور اگر میں جوان کی بات کروں پہ آسکتی ہے یا نہیں تو اس ساری باکس آویس کولیکشن کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک بات تو ہنڈر پرسنٹ آفیشل ہے کہ جوان کی ڈے ون کی آور سیز کولیکشن پتھان کی ڈے ون کی آور سیز کولیکشن 37 کروڑ کو بیٹ کر چکی ہے اب اس سے اوپر کتنا ہے وہ دیکھنے ایپورٹنٹ ہوگا میری پردیکشن کی اکورڈن چالیس کروڑ تو اب تک ہو چکا تھا اب اوپر یہ 45 تک جاتی ہے دیکھ ایپورٹنٹ ہوگا تو فیلحال جوان کی ڈے ون کی بوکس آور کولیکشن کا جو ٹوٹل ارلی اسٹیمیٹ آرہا ہے تو اب آپ لوگوں کی کیا پردیکشن ہے کیا جوان میپ گئیز مجھے مجھے اور کوئی ریکورڈ نہیں چاہیے میری طرف سے ہندی میں یہ ڈے ون میں ستر کروڑ کر لے مجھے کوئی پروان نہیں میں صرف ایک ریکورڈ کی تلاج نظر میں ہوں وہ ریکورڈ جو اور وہ ڈے ون میں بھائی صرف انڈیا سے سو کروڑ اگر اتنا کر جاتی ہے تو شارو خان بولی ووڈ کے نمبر ون ایکٹر ہوں گے جن کی فلم سو کروڑ کروڑ کرے گی تو خیر دوستو آپ کو کتنا ویٹ ہے اوفیشل کولیکشن کا نیچے بتائے گا جیسی اوفیشل کولیکشن آئے گی میں آپ ضرور بتاؤں گا لیکن اتنا ہی ویڈیو پسند دیں گے چل سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک شیئر کرو رگ آنے والی ویڈیو تو منا خیار رکھے گا تھینکس فور ووچ کلیکشن